بسم اللہ الرحمن الرحیم میری یوٹیوب فیملی اینڈ فرنڈز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دیکھیں آپ کے لئے بہت سردی میں یہ چائے بنا جائے رہی ہے اس کو کرواتی کہتے ہیں اس کروے کو اوور میں بیک کیا جاتا ہے اور یہ بہت ہی گرم ہوتا ہے پاکستانی چائے دودھواری بنا کے پکی چائے تو اس میں کروے میں ڈالی جاتی ہے جب آپ ڈالتے ہیں تو کیونکہ یہ کروہ جو مٹی کا بنا ہوتا ہے بہت گرم ہوتا ہے تو اس میں پڑتے ہی چاہ کو عبالے آنے شروع ہو جاتے ہیں روح ابل ابل کے یہ پڑ جاتی ہے کیونکہ باہر سنو پڑی ہوئی ہے اور بہت ہی برفانی سیچویشن بڑی ہوئی ہے تو جا گرم گرم چائے بہت ہی مزے کی لگتی ہے تو اس طرح جا چائے والے سٹال میں چائے بنا کے جہ جو گرم کروے ہیں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے کوئلوں کی طرح جا مگتے ہیں چلتے ہیں تو اس میں چائے ڈال رہی ہی ہے اگر اس کو لے کے جائیں چائے کو تھنڈے کپ میں ڈالیں doen تو چائے ویسے ہی تھنڈی ہو جاتی ہے تو اس لیے گرم گرم میں ڈالی جاتی ہے اور اس طرح بہت مزے کی لگتی ہے یہ دیکھیں پاکستانی سٹائل میں جو پرانے زمانے میں ہمارے نائی ہوتے ہیں آج کل بھی ہمارے بڑے کھانوں کے لیے وہی کام کرتے ہیں وہ کھانا بنا رہی ہیں تقریباً تین سو لوگوں کا وہ بنائیں گے چیکن کورما مٹھے رائس اور روٹنگاں جو ہیں وہ تندور میں پکیں گی اور یہ دو تین بندے ہیں انہوں نے کونٹریکٹ لیا ہے کہ سارا کھانا یہ بنائیں گے اور تین چار دیگوں میں یہ کھانا بن جائے گا جو ان کو ہیلپ چاہیے باقی لوگ ان کی ہیلپ کار دیتے ہیں یہ لکڑیوں کے چلے پر کھانا پکایا جا رہا ہے ہمارے اپنے علاقے میں دہاتوں میں اس طرح پکتا ہے تو یہ میٹھے چاولوں کو عبال کے ان کو جیسے ہم چھانے میں ڈالتے ہیں یہ کپڑے میں ڈالیں گے بعد میں چاس بنائیں گے اس طرح ہم اپنے دہاتوں میں لکڑی کے ساتھ لکڑی کے کوئلے پر ہم روٹیاں بناتے ہیں صبح و ناشتے کے لیے اور رات ڈینر کے لیے اور مین کھانے کے ساتھ ان کو سرو کیا جاتا ہے اور بڑی ساری طوی ہوتی ہے ہاتھ سے ان روٹیوں کو گھڑا جاتا ہے اور ہاتھ سے بیل کر یہ طوی پر ڈالی جاتی ہیں ایک ٹیم پر یا چار پانچ روٹیاں پک جاتی ہیں اس کو بڑی طوی کہتے ہیں جب پٹھی لوگ کہتے ہیں اور ساتھ میں دوسرے چلہے پر پانی رکھا ہوا ہے سردیوں میں اور جنہوں نے وضو وغیرہ کرنا ہے موہات دونا وہ تھوڑا سا پانی گرم لے کے ٹھنڈے پانی کے ساتھ مکس کر کے موہات دو سکتے ہیں اس طرح یہ روٹیاں بنائی جاتی ہیں بعد میں ان کو دیسی گی کے ساتھ چوپڑا جاتا ہے اور ناشتے میں کھایا جاتا ہے تو یہ سارے مہمانوں کے لیے ان کے لیے تیاری ہو رہی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی بھی یہ سٹائل پسندہ آیا ہوگا اور آپ نے بھی اپنے گاؤں میں آپ نے پیچھے ٹائم میں کبھی دیکھا ہوگا تو ان کی خشبو جو لکڑی کے جلنے کی ہوتی ہے ان کی کچھ اور ہی ہوتی ہے بڑے مزے ہوتے ہیں الحمدلیلہ اور یہ ان کی ڈیلی روٹین ہے جو ہم یہاں پہ بہت فن لگ رہا ہے تو الحمدلیلہ سردگیوں میں جو لوگ کھانا پکاتے ہیں ایک تو وہ آگ سیک رہے ہوتے ہیں ساتھ میں اپنی کوکنگ ویارہ کر لیتے ہیں وہ گیس پہ اتنا کھانا اچھا نہیں پکتا جتنا چولہے پہ اور لکڑی پہ پکتا ہے کیونکہ وہ ہیٹ زیادہ تیز ہوتی ہے اور پھر مسلسل ہلا کر بھون کر پکایا جاتا ہے یہ دیکھیں میٹھے چاول آپ سب کے لیے میٹھا میٹھا بہت سارا ہم نے بنا لیا ہے میٹھے چور بنائے ہیں چاول اور ساتھ میں ہم نے گجریلا بھی بنایا ہے اور ان کے رنگ دیکھیں کتنے دلکش لگ رہے ہیں میں یہ کام کرتے کرتے سیکھ ہی جاتا ہے انسان تو اب میں تھوڑا تھوڑا سپرینکل کر دیتی ہوں اور بعد میں ان کو ہلکا ہلکا ہلا دیتی ہوں تو اس طرح یہ چاول بہت ہی مزے کے بن جاتے ہیں فروٹ چارٹ میں انار دانا ڈالنا تھا دیکھو کتنے اچھے طریقے سے انار کو کٹا گیا ہے اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے جہاں پر انار کے کونے ہوتے ہیں وہیں سے نیچے کی طرف اس کو کٹ لگائیں اور اہستہ سے اپن کریں تو یہ اورنج کے پھول کی طرح اس طرح کھل جاتا ہے تو یہ طریقہ ہے پروفیشنل وے گوگل سے دیکھ کے کٹا ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی پسند آئے گا اور آپ بھی اس طرح پرائے کریں گے اور یہ دیکھیں ہمارے گاؤں میں جیسے لسی بناتے ہیں دودھ سے تو لسی ہے پھر بعد میں مکھل نکالتے ہیں اور اس طرح ہمارے گاؤں میں یہ مشین آج کل چلی ہوئی ہے جہاں اگر مشین نہ ہو تو ہاتھ سے بھی ریڈ کر لیتے ہیں یہ ہماری اوریجنل چاٹی اور کارنی اور رے کرنی ہے جس پہ دودھ آج کال ریڈکتے ہیں ریڈکنی اس کو کہتے ہیں یہ دیکھیں دانوں کو دھو کے سکا کے کپڑے کے اوپر بچایا گیا ہے اور جب اس کو اچھی سے دھوپ لگ جائے گی تو یہ دانیں ہیں ان کو مشین پر بیجا جائے گا ان کا آٹا پسوانے کے لیے تو کئی لوگ تو ان کو دھوتے ہیں کئی پنکھے کے آگے ان کا پیہن بنا لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں پیہن بنانا ان کو اچھے سے ساف سترے کر کے ان میں مٹی وغیرہ نکال کے روڑا وٹا نکال کے ان کا اس طرح آٹا بنایا جاتا ہے جس کی ہم روٹی کھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت پھول ہیں جو ہاتھ سے بنائیں گئے ہیں اور کلر فول بھی ہیں اور کھائے بھی جا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی سپیشل اوکیجن کے لیے ہے تو آپ بھی بنا سکتے ہیں ایڈبل کے فلاورز اور لاوینڈر کے فلاور بھی ہیں اس میں اور یہ کینڈل بھی ہے اور بہت ہی اچھا گفٹ ہے تو آپ بھی تھوڑے تھوڑے آئیڈیاز استعمال کریں تو آپ بھی اپنی خوشیوں کو دوبالا کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں گرم گرم جو چائے ہیں وہ آپ سب کے لیے تیار ہے اگر آپ کو سردی لگ رہی ہے تو یہ گرم چائے آپ کو بہت ہی اچھی لگے گی اور اگر آپ کہیں سردی میں سفر میں جا رہے ہیں تو تھرمیس میں گرم چائے بنا کے اچھے سے فلاوس میں لے جائیں اور سی سائیڈ پہ جا سردی میں پیئیں تو بڑا مزہ آتا ہے ساتھ میں کوئی سنیک وغیرہ لے جائیں بسکٹ وغیرہ لے جائیں ڈرائی فروٹ وغیرہ لے جائیں تو پھر آپ کو بہت ہی آپ انجوئے کریں گے بہت کم پیسوں میں گاجریں تو ہوں کہ الحمدللہ رکھ لئی ہیں اور تھوڑی سی ڈرائی بھی ہو گئی ہیں اب مشین میں ڈال کے ان کو قدوکش کیا جائے گا بریک بریک ان کو یہ مشین کر دے گی تو پھر اس کو دودھ ڈال کے بڑے ساری کڑاہی میں ہم رکھ دیں گے ساگ ہی کی طرح پکاتے ہیں پھر جب یہ نرم ہو جائیں گے ان کو ہلاتے جائیں گے پھر ہم ان کو اچھے سے بونیں گے اور بون کر اس کا گجرےلا بنائیں گے اور یہ دیکھیں یہ سوجی کو آوے کاپ کو فرائی پین میں ڈال کے اچھے سے بونہ جا رہا ہے سوکا بونہ اور پھر اس سوجی کو اس ہلوے میں سپرنکل کیا جائے گا اور اس میں مکس کیا جائے گا جو گجروں کا پانی زیادہ ہوگا وہ سوجی چوس لے گی اور دونوں کو اچھے سے بونہ جائے گا اور اس میں شگر ڈالی جائے گی گھی ڈالا جائے گا دیسی اور اس کی بنائی اور کی جائے گی تو پھر انشاءاللہ گجریلہ بہت ہی مزے کا بنیں گا ہلوہ سوجی کا سوجی اور گاجر کا گجریلہ یہ تیار ہے تو الحمدللہ دو تین گھنٹے کی مسلسل محنت ہے تو اتنا سا بان گیا ہے بچوں کافی دیر سے کہہ رہے تھے کہ ہلوہ بنائیں کیونکہ سردیوں میں ساگ بھی اکثر پکتا ہے اور گاجروں کا گجریلہ بھی اکثر ہی بنتا ہے اور کھانے کے لیے امرود اور مالٹے بھی اکثر ہی کھائے جاتے ہیں یہ سردیوں کی سوگات ہے سردیوں کے میوے ہیں جو دل بر کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں میں دیکھیں اپنے بول میں کتنا سارا ڈال کے بیٹھی ہوئی ہوں کیونکہ مجھا گجریلہ بہت پسند ہے پہلے اپنا پیٹ بھرے گا تو کسی کو دیں گے نا الحمدللہ شکر الحمدللہ رب العالمین اس اللہ کا شکر ہے جو ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے اور ہمیں زندگی بخشی ہوئی ہے اللہم آتاوانا و سکانا و جعلنا من المسلمین اللہ تعالی لاکھ لاکھ شکر ہے خادت آم آیا آرام اللہ کو سجدہ نبی کو سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فروٹ وغیرہ یہ سارا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے صاف کر کے دو کے تاکہ جب مہمان آئے تو ان کے سامنے پلیٹ میں رکھا جائے آپ بھی سبزیوں کو جب آپ شہر سے لاتے ہیں اچھے سے مل مل کے دویں پھر ٹوکری میں سجا لیں سبزیوں کو فروٹ کو بھی پھر بچے اٹھا اٹھا کے کھاتے رہیں تو یہ فکر نہیں ہوتا کہ ان پر سٹرونگ کیمیکلز وغیرہ نہیں پڑے ہوئے جا کوئی بوائزن چیز نہیں ہے سپری وغیرہ نہیں ہے تو وہ سیف ہوتے ہیں کھانے کے لئے سبزی اور فروٹ کو ہمیشہ دو کر کھائیں یہ دیکھیں گجریلہ رکھا ہوا ہے ساتھ میں پھولوں کا گلدستہ بھی بنا کے رکھا ہوا ہے یہ پھولوں کا گلدستہ بہرحال آرٹیفیشل ہے لیکن یہ جو سٹول ہے اس کے اوپر یہ گجریلہ رکھا ہوا ہے ذرا تھنڈا ہونے کے لئے کہ ابھی گرم گرم کو بڑے پرات میں نکال کے رکھا ہوا ہے پھر اوپر سے یہ میوے وغیرہ بھی ڈالے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کھانا تقریبا ہمارا مہمانوں کے لئے بلکل تیار ہے الحمدللہ اور ٹیبل کے میڈل میں یہ سالات وغیرہ بریانی اور یہ دہی وغیرہ رکھ دیا جاتا ہے اور باقی لوازمات جو ہوتے ہیں وہ سائیڈ میں رکھ دیا جاتے ہیں اس طرح کھانے میں یہ ایک قسم کی سجاوٹ سے بھی کی ہو جاتی ہے اور کھانا بھی اچھا سے لگتا ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تھا اپنی فیملی اور فرنز کے ساتھ شیئر